موسیقی 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 بہت ساری پترکائیں پڑھتے ہیں جس کو انگلیش میں میکزین کہتے ہیں ہندی میں ہم ان کو پترکائیں کہتے ہیں اور نیوز پیپرز جس کو کچھ لوگ اکبار کہتے ہیں کچھ پیپر کہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے نیوز پیپر جو آپ کے گھروں میں آتے ہیں جل سنچار مادیا سنچار کے بینا جیوان سمبھو نہیں ہے مانو سبیتہ کے وکاس میں سنچار کی سب سے مہتوپون بھومی کا رہی ہے سنچار دو یا دو سے ادھک بیاکتیوں کے بیچ سوچناوں، ویچاروں اور بھاوناؤں کا آدان پردان ہے اس طرح سنچار ایک پرکریہ ہے جس میں کئی تتو سمیلت ہوتے ہیں سنچار کے کئی پرکار ہیں جس میں موکھک اور اموکھک سنچار کے علاوہ انتربیقتک سموح سنچار اور جن سنچار پرمک ہوتے ہیں تو پرستوتھ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ سنچار کے بینا منوشعی کا جیوان سمبھو نہیں ہے سنچار نہیں ہوگا تو ہم اپنی بات کو پرسارت نہیں کر پائیں گے دوسروں کی باتوں کو سن نہیں پائیں گے جن سنچار کے کئی ماملوں میں سنچار کے انی روپوں سے الگ ہیں جن سنچار سوچنا، سکشا اور منورنجن کے علاوہ ایجنڈا تیہ کرنے کا کام بھی کرتا ہے بھارت میں جن سنچار کے بیوین مادھیموں کا پربھاؤ بڑھتا جا رہا ہے جن سنچار مادھیموں کا لوگوں پر سکاراتمک کے ساتھ ساتھ نکاراتمک پربھاؤ بھی پڑھتا ہے ان نکاراتمک پربھاؤں کے پرتی لوگوں کا سچیت ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جن سنچار کے مادھیم ہمیں سکاراتمک تکتھ دیتے ہیں ساتھ میں نکاراتمک بہت سارے بندو بھی ہمیں پروشتے ہیں ہمیں سوار ویویک سے یہاں تیہ کرنا ہے کہ ہم کونسی بات کو سویکار کریں اور کونسی بات کو آسویکار کریں نکاراتمک کئی پرکار کے بھی گیاپن ہوتے ہیں جو بھرامک پرچار کرتے ہیں جن سے ہمیں ویویک کے آدھار پر ہی آگے نپٹنا ہوتا ہے سنچار کی پریبھاشا اور مہتو جو ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں اس کو دھیان سے دیکھئے اور آپ کی کوپی میں بھی ساتھ ساتھ لکھنے جائیے ہم اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھائیں گے بھی سنچار کی پریبھاشا اور مہتو اس پرکار سے ہیں یدی سماج میں رہنا ہے اور اس کے بیوین کریاں کلاپوں میں حصہ لینا ہے تو یہ بینا بادچیت یا سنچار کے سمجھم نہیں ہے سنچار یعنی سندیشوں کا آدان پردان آپ کا کوئی دوست آپ کو چپ بیٹھا دیکھ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں یا کسی بات پر اداس ہیں اس کا اردھ یہاں ہوا کہ جیسے آپ کچھ کہہ کر سنچار کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ نہ کچھ کہہ کر بھی آپ سنچار کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کچھ نہیں بولا اس کا تات پر یہاں لگایا جاتا ہے کہ آپ آس پاس کے بیقتیوں سے کسی بات سے خپا ہیں آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یدی ہم بات کرتے ہیں تو بھی ہمارا سنچار مادھیم چلتا ہے اور یدی ہم بات نہیں کرتے ہیں تو ہم دوسرے پرکار کا سنچار یہاں پر پردرشت کرتے ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں اپنے دیانک جیون میں ہم سنچار کے یہ بینا رہی نہیں سکتے کسی نہ کسی پرکار کا سنچار ہمارے دیانک جیون میں ہمارے آس پاس کے مادھیم میں پرسارت ہوتا ہی رہتا ہے باستو میں سنچار جیون کی نشانی ہے بینا سنچار کے جیون شون نے ہے جیون میں جیون نہیں ہے جیون تتا نہیں ہے منوشی جب تک جیون ہے وہاں سنچار کرتا رہتا ہے یہاں تک کی ایک بچہ بھی سنچار کے بینا نہیں رہ سکتا وہاں رو کر یا چلہ کر اپنی ماں کا دھیان اپنی اور کھیشتا ہے اس طرح سے سنچار ختم ہونے کا ارث ہے مرتیو مرتیو کے پششات ویکتی کے سارے وارتالاب سماپت ہو جاتے ہیں جب تک وہ جیون ہوتا ہے اپنے سنچار کو بنائے رکھتا ہے اپنی اور لوگوں کا دھیان اکرشت کرتا رہتا ہے اپنی گتیو دھیوں سے اپنی وانی سے اپنے ہاؤ بھاؤ سے کسی بھی پرکار سے وہ آس پاس کے بات ورن کو اپنے لیے جیون بنائے رہتا ہے اور مرتیو کے بعد یہ کچھ بھی سمبھو نہیں ہوتا ویسے تو پرکرتی میں سبھی جیو سنچار کرتے ہیں لیکن منوش کی سنچار کرنے کی شمتا اور کوشل سب سے بہتر ہے منوش ایک ساماج پرانی ہے وہ سمانج میں نواز کرتا ہے وہ کہیں بھی اکیلے نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے اپنے آس پاس کے پرانی وں کے ساتھ وارتا لاب کرنے کی اپنے آس پاس کے دیو جنتوں کے ساتھ وارتا لاب کرنے کی قریا کلاب کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اسے ساماج پرانی کے روپ میں وکس کرنے میں اس کی سنچار شمطہ کی سب سے بڑی بھومی کا رہی ہے پریوار اور سماج میں ایک ویکتی کے روپ میں ہم انی لوگوں سے سنچار کے ذریعے ہی سمبند اسطح پر کرتے ہیں اور روج مررہ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں سنچار ہی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور سے دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آس پاس جو بھی مادیم ہے اس میں ہماری جیون تتا ہم سنچار دوارہ ہی پردرشت کرتے ہیں سب بھتا کی وکاس کی کہانی سنچار اور اس کے سادھنوں کے وکاس کی کہانی ہے منوش نے چاہے بھاشا کا وکاس کیا ہو یا لپی کا یا پھر چھپائی کا اس کے پیچھے مول اچھا سندیشوں کے آدان پردان کی ہی تھی آپ نے دیکھا جب آپ کے ہاتھ میں موبائل آیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا اپنے مطروں کو فون وارسیپ آن کیا اور آپ نے وارسیپ کے دوارہ سندیشوں کا آدان پردان پرارمب کر دیا ارثات بینہ کسی بھی آدان پردان اور سنچار کے بینہ آپ اپنے آپ کو ادھورا انبھاو کر رہے تھے دراصل سندیشوں کے آدان پردان میں لگنے والے سمیں اور دوری کو پاٹنے کے لیے ہی مانوش نے سنچار کے مادھیموں کی خوض کی مانوش دیرانتر ہی سنچار کے مادھیموں کی خوض کرتا رہا پراجین کال میں وہ آواز لگا کر بیوی پرکار کی آوازوں کو پریورتیت کر کے سنچار کرتے تھے اور آج ہمارے پاس میں شبد ہے وانی ہے چھپائی ہے ہم دیکھن کے دوارہ بھی سنچار کر سکتے ہیں سنچار اور جن سنچار کے بیوی نماؤ دیموں ٹیلی فون انٹرنیٹ فیکس سماج چار پتر ریڈیو ٹیلی ویجن اور سنیما آدھی کے زریعے مانوش سندیش کے آدان پردان میں ایک دوسرے کے بیش کی دوری کو اور سمی کو لگاتار کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے بیوی پرکار کے مادھیم جو ہمارے آس پاس ہیں وہ سنچار کو کم سمی میں پرسارت کرنے کے لیے اپیوگ میں لائے جاتے ہیں ہمیں وہاں کی تصویریں بھی تورنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسا کی آپ نے ورطمان سمی میں دیکھا کرونا جس پرکار سے پرسارت ہوا اور اس کے جو سمачار تھے ہم نے یہ جانا کہ یہ کہاں سے پھیلا کس پرکار پھیلا اور کتنے پرانی اس کے دوارہ سنکرمیت آج ویدیش کے کسی بھی نگر میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے اور کچھ ہی شڑوں میں ہمیں اس کی جانکاری رابط ہو جاتی ہے یہ بھی جنسنچار مادھیم کے دوارہ ہی ہوتا ہے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورڈ ٹریڈ سینٹر پر آتنک وادی حملے کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے گھٹتے ہوئے دیکھا اسی طرح آج ٹیلی ویجن کے پردے پر ہم دنیا بھر کے الگ الگ شیطروں میں گھٹ رہی گھٹ ناؤں کو سیدھے پرسارن کے ذریعے ٹھیک اسی سمیں دیکھ سکتے ہیں آپ کرکیٹ میچ دیکھنے سٹیڈیم بھلے ہن جائیں لیکن آپ گھر بیٹھے اس میچ کا سیدھا پرسارن لائیو دیکھ کر آنند لے سکتے ہیں اسی پرکار بہت سارے کارکرم جو ویدیش وں جب ہم اس کو دیکھ ہیں تو ہمیں یہ بھان ہوتا ہے کہ جن سنچار تو ہمارے کنکن میں سماہیت ہے اس کے بینا تو کوئی بھی کاریت سمبھو نہیں ہے یدی ہم جان بیجان کی بات کریں تو بھی جن سنچار کے دوارہ سمبھو ہے اور منورن جن تو اس کے بینا ایک شکتہ بن گئے ہیں ہمارے روز مرہ کے جیون میں ان کی بہت اہم بھومی کا ہو گئی ہے ان کے بینا ہم آج آدھون جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے بے ہمارے لیے نہ صرف سوچنا کے مادیم ہیں بلکی بے ہمیں جاگ روک بنانے اور ہمارا منورن جن کرنے میں بھی اگرنی بھومی کا دیبھا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنے گھر پر بیٹ کر اس پاٹ کا ادھیan کر رہے ہیں اور میں آپ سے ورط لاب کر رہی ہوں تو یہ کریا بھی جن سنچار مادیم کے دوارہ ہی سمبھ ہو سکی جن سنچار مادیم ہمارے لیے کتنا آوشک ہے اور ہم اس کا کہاں کہاں پر لاب لیتے ہیں وہ ہم اس پاٹ کے مادیم سے سمجھ سکیں گے اب ہم جانیں گے کہ سنچار ہوتا کیا ہے سنچار کا شابد کرت کیا ہے اور اس کی پریبھاش ہم کس پرکار سے بنا سکتے ہیں سنچار کیا ہے سنچار شبد کی اُپتتی چر دھاتو سے ہوئی ہے جس کا ارث ہے چل نا یا ایک اس ستھان سے دوسرے اس ستھان تک پہنچ نا جس طرح تاپ سنچار میں گرمی ایک بندو سے دوسرے بندو تک پہنچ تی ہے اسی طرح ٹیلی لکھت سندیش کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر بھیجنے کو بھی سنچار ہی کہا جاتا ہے لیکن ہم یہاں جس سنچار کی بات کر رہے ہیں اس سے ہمارا تات پر دو یا دو سے ادھik بیقتیوں کے بیچ سوچ ناؤں بیچاروں اور بھاوناوں کا آدان پردان ہوتا ہے بش سنچار شاستری بلور شریم کے انسار سنچار انبھوو کی ساجے داری ہے جسے کی آپ نے دیکھا ہے جب آپ اس پارٹ کو پڑ رہے ہیں تو آپ اپنے مطر کو موبائل کے دوارہ بتائیں گے کہ مجھے اس پارٹ میں کیا اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا اور اس پارٹ میں جو سمجھ گیا وہ تھوڑا سا کم تھا یہ جو باتیں آپ اپنے دوستوں سے کریں یہ بھی سنچار ہی ہے دراصل ایک دوسرے سے سنچار کرتے ہوئے ہم اپنے انبھو کو ہی ایک دوسرے سے باٹتے ہیں لیکن سنچار صرف دو ویقتیوں تک سیمیت پری گھٹنا نہیں ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یاد ٹیلی ویجن پہ کچھ پرسارن ہو رہا ہے تو ایک بڑا سمودائے دیکھتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہ سنچار صرف دو ویقتیوں یا چار ویقتیوں کے بیچ کی گھٹنا ہے سنچار کا وستار انسیمیت ہے جہاں تک بھی جاتا ہے لوگ اس سنچار کا انبھول کرتے ہیں اس کا لام لیتے ہیں سنچار کے تحت صرف دو یا دو سے ادھک ویقتیوں میں ہی نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بیچ ہونے والے جن سنچار تک کو شامل کیا جاتا ہے اس پرکار سوچ ناؤں ویچاروں اور بھاوناوں کو لکھت موکھک یا درش شرعی مادھیموں کے ذریعے سفلتا پوروک ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک پہنچانا ہی سنچار ہے بار بار آپ کو یہی پرکریہ سمجھائی جا رہی ہے کہ سنچار کیا ہوتا ہے سنچار کا ارث ہے سادھرن بھاشا میں سنچرن اس پرکریہ کو انزام دینے میں بدت کرنے والے طریقے سنچار مادھیم کہلاتے ہیں سنچار ایک گھٹنا کے بجائے پرکریہ ہے ایک ایسی جیواند پرکریہ جس میں سوچ نا دینے اور پانے والے کی سکری بھاگی داری ضروری ہے دونوں کے سکری بھاگی داری سے ہی یہ پرکریہ پوری ہوتی ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک سنچار کے لیے انیچ چھک ہے تو سنچار پرکریہ سندیش جتنا ہی اسپشت اور سیدھا ہوگا سندیش کے پرابت کرتا کو اسے سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا یہاں ہم اس پرکار سے سمجھ سکتے ہیں یدی ہمارے پاس میں ہمارے کسی مطر کا سندیش اس بھاشہ میں آتا ہے جس کا ہمیں گیان نہیں ہے تو ہم اس سندیش کو سمجھ نے میں اسمرد ہوتے ہیں یدی سندیش اس بھاشہ کا ہوتا ہے جس کا گیان ہمیں ہے تو وہ سندیش ہمارے تک پہنچ تا ہے تو سندیش میں دونوں ہی سنچارکوں کے بیچ میں بھاشہ کا ایک سمان ہونا آوشہ ہوتا ہے لیکن سندیش کو کسی مادھیم یا چینل کے ذریعے رابط کرتا تک پہنچ انا ہوتا ہے جیسے ہمارے بولے ہوئے شبد دھنی ترنگوں کے ذریعے رابط کرتا تک پہنچ تے ہیں جب کی درش سندیش پرکاش ترنگوں کے ذریعے پہنچ تے ہیں اسی طرح بائیو ترنگوں کے ذریعے بھی سندیش پہنچ تے ہیں جیسے کھانے کی خوشبو ہم تک بائیو ترنگوں کے ذریعے پہنچ تی ہے اس پرش یا چھونا بھی ایک طرح کا مادھی ہے اسی طرح ٹیلی فون سم آچ پتر ریڈیو ٹیلی ویجن ایڈ ایڈرنیٹ اور فلم آدھی بیوی مادھی مادھی کے ذریعے بھی سندیش رابط کرتا تک پہنچ جاتا ہے اس میں آپ نے ابھی دیکھا جیسے کی آپ جانتے ہیں کچھ ککش آپ نے دیکھے ہیں جو پوری طرح سے کانچ کے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر یدی کوئی ویقتی کوئی وارت لاپ کرتا ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا کیونکہ وائیو ترنگیں اس کانچ کے کارن وہاں پر رک جاتی ہیں یدی ہم بشتی ہوئی گھنٹی کے اوپر کوئی کانچ کا پاتر رکھ دیں تو ہمیں اس گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دیتی ارث دھوانی کو ویچرن کرنے کے لیے وائیو کی یا ترنگوں کی آوشکتہ ہوتی ہے جب تک کوئی مادھی نہ ہو دھوانی ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر نہیں جاتی اور وائیو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر دھوانی کو پرسارت کرنے کا کاری کرتی ہے پرابط کرتا یعنی ریسیور پرابط سندیش کا کوٹ واشن یعنی اس کی ڈی کوڈنگ کرتا ہے ڈی کوڈنگ کا ارث ہے پرابط سندیش میں نہیت ارث کو سمجھ نے کی کوشش یہ ایک طرح سے این کوڈنگ کی اُلٹی پرکریہ ہے اس میں سندیش کا پرابط کرتا ان چننوں اور سنکیتوں کے ارث نکالتا ہے جیسا کی آپ کرتے ہیں آپ کے مطر کا کوئی سندیش آتا ہے پہلی بات تو اس کی بھاشا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جو سندیش آتا ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں اور سمجھ نے کا پریاز کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کے مطر نے یا کسی ویکتی نے ایسا سندیش دیا ہے جس کی بھاشا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بھاشا آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کا تات پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہاں پر سندیش آپ تک پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتا ہے ظاہر ہے کہ سنچارک اور پرابط کرتا دونوں کا اس کوڑ سے پریجت ہونا ضروری ہے سنچار پرکریاں میں پرابط کرتا کی اہم بھومی کا ہوتی ہے کیونکہ وہی سندیش کا آخری لکش ہوتا ہے رابط کرتا کوئی بھی ہو سکتا ہے کشور عوستہ سمبند سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپت اومنگ کشور ہیلپ لائن کے طول فری نمبر 14 4 2 5 پر سمپر کریں موسیقی موسیقی